موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا ابراہیم جیسے شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لیں عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا مریم جانے تو جانے عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا اور میرا نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کو بشا لے کونسی امت انہیں ساری زندگی اس کا مزاق اڑایا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بشا لے یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال لے ساری امت کو میری جھولی میں ڈال ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے اس کی خجور ایسے میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں ان پر پھل لگتا ہے وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں ہم غریب ہیں وہ بھاگا بھاگا آتا ان کو موں سے خجور نکال لیتا ہے اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے آپ نے اس کو بولایا وہ منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا بھئے ایک سودا کرتے ہو کہا جی کیا کہا یہ خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں خجور لے کے دوں گا وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے کوئی اور خجور ہوتی میں دے دے تھا یہ تو میری معذرت ہے وہ تو منافق تھا وہ اٹھ کے چلے گا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہلنے کہ یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دیں میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے پیشے چلے گیا اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تمہیں کیسے دے دوں باغ مجھے دے دے خجور لے لے تو کہتا ہے پکے ہو پھروں گے تو نہیں کہا میں پاگل ہوں میں پھروں گا مجھے چھ سو خجوروں کا باغ مل رہا ہے انہوں نے کہا ڈن خجور میری باغ تیرا وہ بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سودھا کر لیا کہا کیسے کیا کہا سارا باغ دے کے خجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سودھا بھی بدل گیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لی آپ گھر میں جھڑو دے رہے ہیں آپ اٹا گوند رہے ہیں آپ حضرت عائشہ کو لکمے بنا کے کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے اللہ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا جس نے اللہ کو دیکھ لیا اور اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خامند کو دے خامند اپنی بیوی کو دے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور اللہ بیوی سے کہتا تیرے خامند تیرا لباس ہے آپ نے گیارہ گھروں کو کس طرح آباد کیا کس محبت سے کیا کہ دو دو مہینے چولا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کریں